موسیقی تو تاہیات نہلی کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کالہ دم قرار دے دیا چھ ایک کی اکسریت سے سات رکنی بینچ نے آج اس حوالے سے بات کریں گے اس کے کیا اثرات لانگ ٹرم ہوں گے دوسرا ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں میں اختلافات ہیں جو کہ نیچرل ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی میں لائرز جو ہے وہ اور کارکنان کے درمیان ایک ریشہ دوانی رسہ کشی جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو چکی ہے اور اس ح اکانومسٹ سٹل گورنمنٹ کو ٹرول کر رہا ہے عمران خان کے آرٹیکل کے والے سے اس پر بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے سب سے بڑی خبر سب سے بڑی بریکنگ یوز آپ کو بتائیں کہ اس کے پاکستانی سیاست پر دور رس اثرات ہو سکتے ہیں نواز شریف جو کہ تین دفعہ پاکستان کے اجازم بن چکے تھے ان کو جب ناہل کیا گیا تھا تو اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں ساکب نصار صاحب چیف جسس ساکب نصار صاحب کی سرورائی میں ایک پانچ فکنی بینچ نے یہ ا کہ ان کی جو ناہلی ہوئی ہے سکسٹی ٹو ون ایف آئین کے آرٹیکل کے تحت ہوئی ہے اور وہ ناہلی تاہیات ہوگی جو کہ آئین میں نہیں لکھا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کر دیا کہ جی ناہلی تو تاہیات ہوگی کیونکہ اس وقت نواز شریف لادلہ نہیں تھا اس وقت عمران خان لادلے تھے اور اس وقت یہ فیصلہ پھر سب کو قبول تھا جناب وہ فیصلہ آ گیا اس وقت نواز شریف کو ناہل کرنا مقصود تھا گیم سے آؤٹ کرنا مقصود تھا مائنس ون کر نا مقصود تھا تو وہ حاصل کر لیا گیا تھا آج ان کو واپس پلاس کر دیا گیا ہے اور فیصلہ جناب چھ ایک کی اکسریت سے آیا ہے اور جسٹس یہی آفریدی نے اختلافی نوٹ لکھا اور انہیں کہا کہ جو سمی اللہ بلوچ کیس ہے کیس کا ریفرنس ہوتا ہے نا تو سمی اللہ بلوچ کیس ہے جو دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا اس کیس میں انہوں نے اناہل کیا تھا تاہیات ناہلی قرار دے دی تھی اور اس کا نقصان ظاہر ہے جہنگیترین کو ہوا تھ تو آج دونوں ونڈیکیٹ ہو گئے اور سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ تاہیات ناہلی نہیں ہونی چاہیے اور ناہلی کی مدد جو ہے وہ پانچ سال کی ہی ہوگی اور اس سے ظاہر ہے اور جو قانون بنا ہوا تھا الیکشن ایک کے تحت وہ بھی منظور ہو گیا اور نواز شریف کے لیے چوتھی بار وزیراعظم بننے کا راستہ ہمار ہو گیا ہے انڈائریکٹلی آج سابر شاکر تو سپریم کورٹ سے رپورٹ نہیں کر رہے تھے مریم نواز خان کر رہی تھی جیو کے لیے رپورٹ اور سپری سپریم کورٹ لائیو ٹرانسپیشن دکھا رہی تھی تو جناب یہ فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے کے بڑے دورست اثرات ہوں گے کیونکہ اس فیصلے سے پاکستان میں ایک راستہ روکنے کا ایک ذریعہ بن چکا تھا کہ کسی بھی سیاستدان کو راستہ روک دیا جائے اس فیصلے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈائریکٹلی عمران خان بھی بینیفٹ کریں گے کیونکہ عمران خان کو بھی توشہ خانہ کیس میں نہلی ہو چکی ہے اور ان کی نہلی بھی ہوئی ہے وہ تاہیات نہلی کنس اس کے علاوہ بھی جو ان کے کیسز چلنے ہیں اس میں تاہیات نہلی ہو سکتی تھی اب جو ہے عمران خان کی تاہیات نہلی کا راستہ بھی رک گیا اور پانچ سال کے لیے نہلی ہوگی اگر ہوگی تو بھی اور ہو سکتا ہے کون جانتا ہے کہ یہ عدالتیں دوبارہ عمران خان صاحب کو بھی ریلیف دے دیں اور وہ پھر لادلے ہو جائیں آج کے لادلے ظاہر ہیں وہ نہیں ہیں اور اس سے پہلے یہ کہا جا چکا ہے کہ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو نواز شریف کے ساتھ رونگ لوئنگز ہوئی تھی ان کو واپس کرنا چاہتے ہیں وہ ان میں احساس پیدا ہو گیا ہے کہ جی انہوں نے زیادتی کی گئی تھی نواز شریف کے ساتھ اور وہ ساری زیادتیاں واپس ہو رہی ہیں ایک ایک کر کے ان کو جو نیب کی عدالتوں سے دو عدالتوں سے اسلامباد میں سزا ہوئی تھی وہ ساری سزائیں بھی ختم ہو چکی ہیں اور ان کی کنوکشنز ختم ہو چکی ہیں اب آج سپریم کورٹ سے بھی ان کو فیصلہ ملے ہیں ان کو چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے سے صرف شباز شریف ہی روک سکتے ہیں خیر شباز شریف پتہ نہیں روکیں گے کہ نہیں روکیں گے لیکن یہ ہے کہ اب ان کی چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے میں کوئی بظاہر قانونی رکاوٹ باقی نہیں رہی ان کے کاغذات نمزدگی بھی منظور ہو جائیں گے سپریم کورٹ نے آج کے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی کے بھی جو کاغذات نمزدگی اس بنیاد پر رد کیے جارے تھے ان کے منظور کر لیے جائیں الیکشن سے پہلے پہلے ہی یہ فیصلہ آنا ضروری تھا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف میں سم پاکستان کی تاریخ کے خوش قسمت ترین پرائم منسٹر ہیں اور سیاستدان ہیں آپ دیکھیں کہ کس سیاستدان کو پاکستان میں تین بار وزیراعظم بننے کا موقع ملا ہے اور کس سیاستدان کو اس طرح آوٹ رائٹلی ریجٹ کیا گیا اور اس کے بعد وہ واپس ابرہ ہے سب سے پہلے نواز شریف کو فارق کیا گیا تھا اور وہ واپس آئے اور دو تہائی اکثریت سے واپس آئے پھر جناب ان کو تیارہ سازش کیس میں موت کی سزا کا سامنا تھا اور وہ بچ نکلے اور کوئی مائدہ ہوا سعودی ع گئے اور اس وقت مشرف کا کرتے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر مائنس ہو چکے ہیں پاکستان کی مستقبل کی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا چشمے فلک نے دیکھا کہ نواز شریف واپس آئے ان کو سارے موڈل ٹاؤن کے گھر جو ان کے ضبط کے لیے گئے تھے واپس دیے گئے ان کا بھائی وزریالہ بن گیا دوہزار آٹھ میں پھر اس کے بعد دوہزار تیرہ میں نواز شریف باہر پھر پرائم منسٹر بن گئے اور پرائم منسٹر بنے اور پھر جب دوہزار س خطرہ میں ان کو نکالا گیا اور اس کے بعد ایک کرک ایک سے ایک کیس میں ان کے سزائیں ہوئیں نائلیاں ہوئیں مائنس کیے گئے ٹی وی پہ ان کا نام لینا بند کر دیا گیا ان کی بیٹی کا نام لینا بند کر دیا گیا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تب بھی وہ جیل میں ہی تھے اور بلکل ان کے ان کو لندن پھر بھیجا گیا جی ان کے پلیٹلرز کے کم ہو گئے ہیں عمران خان کی حکومت نے ان کو بھیجا لندن اور جلاوطن ہو گئے خود ساختہ ہی جلاوطن تھی لیکن جلاوتاں ہو گئے پھر واپس آئیں اور پھر جناب نیب کے سارے کیسز ختم آج ان کے سارے کیسز اور جو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا آج سارا کچھ ریٹرن ہو چکا ہے سوائے اس کے کے وزیراعظم کی کرسی ان کو نہیں ملی باقی ساری چیزیں واپس ہو چکی ہیں بہت سارے پنڈت جو سیاسی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا نواز شریف کو کے ساتھ ہاتھ ہو گیا گیم ہو گئی ہے ان کو نہیں ملے گا لیکن وہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں سارے ٹویٹ کے سکرین شورٹ ڈیلیٹ کرنے کا وقت ہو گیا ہے اور نواز شریف کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا ان کو وہ سارا کچھ مل گیا ہے جو جو ان سے چھنا تھا سوائے اس کے کے وزیراعظم کی کرسی تو آج وہ آیت یاد آ رہی ہے جو اس وقت کے ریجی آئیس پی آر آصف غفور صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہوئی تھی وہ تو عزو منتشا وہ تو زل منتشا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ رہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی ذات ہوتی ہے کہ آپ پہ دن پھیرتے رہتی ہے اللہ کی ذات تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز بھی پرمنٹ نہیں ہوتی تو کسی کو انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے خیر نواز شریف کا یہ ہوا ہے اور اس سے اس کے ساتھ ساتھ ہی خبر آئی ہے لاہور سے کہ نواز شریف صاحب نے جلسوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے ظاہر ہے الیکشن کی کمپین ابھی تک ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی اب اس میں تیزی آنا شروع ہو جائے گی الیکشن کے انعقاد کے والے سے جو شکوک و شبات تھے کہ جی بھی تو نواز شریف کا فیصلہ نہیں آیا پتہ نہیں کیا ہوگا نون لی کو جو شکوک و شبات تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور نواز شریف صاحب نے جناب بائیس تاریخ کو پہلا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور پہلا جلسہ ہوگا منسیرہ میں قررہ افعال منسیرہ سے نکلا ہے منسیرہ سے نواز شریف صاحب الیکشن لڑے ہیں کے پی کے کا زلہ ہے منسیرہ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے لیکن اس جلسے کی تیاریاں پارٹی نے شروع کر دی ہیں اب وہ جلسہ جناب وہاں پہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ان کی پاکستان بھر میں کیمپین شروع ہو جائے گی مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہوں گی شباز شریف بھی ہوں گی کچھ جگہوں پہ اور پھر اب الیکشن کی گہمہ گہمی شروع ہوگی ساتھ ہی ساتھ لیول پلائنگ فیل کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی بلے کے نشان کے حوالے سے بھی درخواست ہے اور لیول پلائنگ فیل کے حوالے سے الگ سے درخواست تھی آج وہ سپریم کورٹ میں سنی گئی مگر اس میں بہت ہی ان امپریسیب شو تھا لطیف خوصہ کی طرف سے جس پر پی ٹی آئی کے کارکنان بھی بول اٹھے کے یار کوئی اچھی ٹیم ہائر کریں اچھے پیسے دیتے جو اوورسیز پاکستانیز نے رات بھی چندہ دیا پی ٹی آئی کو تو کوئی ٹیم تو اچھی ہونی چاہیے تھی بہت ہی ان امپریسیب رہے سپریم کورٹ کے چیف جسس جب بھی سوال پوچھتے تھے کہ آپ نے کہاں کوئی درخواست دیے کوئی ریٹن ابجیکشن لگایا کیا چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے تو کوئی جواب وہ دینے سے کاثر رہے تھے صرف تقریر ہوتی تھی اور چیف صاحب بار بارن کو کہتے رہے کہ بھائی تقریر نہ کریں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں کوئی لیگل پوائنٹس دیں گیلری کے لیے پلے نہ کریں مگر وہ نہیں ہوئے اور اتنا ناکام ہوئے کہ پی ٹی آئی کے لوگ چیخ اٹھیں اور ٹوٹر پر میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبہ کیا جا تھا کہ لیگل ٹیم کو فرق کیا جائے نئے لائرز ہائر کیا جائیں تو پی ٹی آئی میں یہ چل رہا ہے دوسری طرف پی ٹی آئی میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اختلافات کی بات سامنے آئی اس سے پہلے نون لیگ میں بھی اختلافات کی بات سامنے آ چکی آپ کو پتا ہے تلال چودری کے ٹکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے نواب شیر وسیر جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور منحرف ہو کے نون میں آئے تھے ان کو ٹکٹ دینے کی بات ہوئی ہے اور تلال چودری کی جگہ اس حلقے سے تو اس پہ بہت بحث ہوئی ہے اس کے علاوہ احسن اقبال اور دانیال عزیز کے درمیان بھی بات ہوئی تو کافی حلقوں میں وہاں پر بھی مسئلہ ہے ادھر بھی اختلافات ہیں اور اسی لیے شاید نون لیگ ٹکٹوں کی تقسیم میں ابھی فیصلہ نہیں کر رہی اور آخر تک اس کو لٹکایا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے بھی آج دس طریقہ کہہ دیا نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ دس طریقہ کو ٹکٹوں کی تقسیم کا اعلان کیا جائے گا شاید اس سے بھی بعد میں کیا جائے گا تاکہ تقسیم پارٹی میں زیادہ زیادہ نہ ہو سکے لیکن پی ٹی آئی سے جو خبر آئی ہے بڑی حیرت انگیز ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لائرز ونگ ہے صوبائی لائرز ونگ کے صدر ہیں قاضی انور ان کی ایک آڈیو لیگ ہوئی ہے اس میں وہ باقی ساتھی وکلا سے کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو عمران خان سے بات کی تھی عمران خان صاحب نے جتنے بھی میرے لائرز کولیگ تھے ان کے ٹکٹوں کو اوکے کر دیا تھا میری لسٹ کو ہو بہو منو عن تسلیم کیا تھا لیکن جناب بیریشتر گوھر تین دن سے میرا فون نہیں اٹھا رہے اور ٹکٹ ہمیں نہیں ملے تو ہمیں ہم سے زیادہ کسی نے قربانیاں نہیں دی تو ٹکٹ ہمارا حق ہے اس بات پر پارٹی کے اندر سے مختلف آوازیں بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کارکنوں کو ٹکٹ ملنا چاہیے ہیں پارٹی کے کارکنان کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے کارکنوں کا پہلا حق ہے وکلا تو ابھی سے ریس میں شامل ہوئے اور ابھی سے میلا لوٹنے کے چکر میں ہے اور وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ہم ہی اس کشتی کو پار لگائے گئے دریا کے پی ٹی آئی کی ڈوبتی کشتی کو لیکن اب دیکھیں کہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے میرا خیال میں ایک دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ٹکٹ کس کس کو ملتے ہیں کون کون سے وکیل رینما ہوں گے جو ٹکٹ کے حق دار ٹھہریں گے کون کون سے پارٹی کارکن ہوں گے جو ٹکٹ کے حق دار ٹھہریں گے بہت سارے پارٹی کے اہم لیڈروں کے قاضاتِ نمزدگی منظور بھی ہو گئے ہیں بہت سرمسرت بھی ہوئے لیکن کافی اہم لیڈروں پہ منظور ہو گئے ہیں تو اس سے پارٹی کے اندر ایک نئی ایک جذبہ آیا ہے کہ شاید ہمارے میجر پلیئرز فیلڈ میں ہوں گے بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا شاید اگلے آنے والے ایک دو دنوں میں اس پہ فیصلہ ہوگا کل نو طریقہ ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا ڈویجنل بینچ اس سوالے سے فیصلہ کرے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تھی اب اب تک کی اپ ڈیٹ بہت ہی دور رہ سرات کے نتائج کا حامل سپرنگ کورٹ سے فیصلہ آیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن کے ماحول پہ کیا سرات پڑتے ہیں دیکھتے رہیے آج کا سچ